موسیقی شبور کر کے آتا ہے جب کوئی تکلیفیں صحیح کر کے آتا ہے اس کے لیے جو عجر ہوتا ہے اس کے لیے جو پھر اللہ کتنی کتنی ذرا بڑی توجہ کی دیئے گا لوگ سمجھتے ہیں فلان آدمی مشکل میں ہے تو شاید مشکل میں ہی رہے گا فلان آزمائش میں ہے تو شاید آج میرا اللہ فرماتا ہے ایک مشکل دے کے میں دو آسانیاں بھی دوں گا تم مشکل دیکھ رہے ہو مشکل نہ دیکھو وہ جو اس کو بات میں آسانی آنے والی ہے اور ڈبل جو میں اس پر نعمت کرنے والا ہوں اس کو دیکھو حضرت یوسف کو بانیوں نے کمے میں ڈال دیا تھا اور جب کمے سے نکلے تو مصر کے بازاروں میں بگے اور پھر زلیخہ نے الزام لگایا تو حالات بگڑ گئے حضرت یوسف کو جیل جانا پڑا کتنی کٹھن زندگی تھی لیکن میرے مالی کو کچھ اور ہی منظور تھا کمے میں گرنے والے بازار میں بکنے والے جیل میں جانے والے الزام لینے والے جناب یوسف کو رب قریب نے اسی مصر کا بادشاہ بنا دیا اللہ پاک نے اسی مصر کا حکمران بنا دیا یاری تیری سونہ پر ازمیشہ تیریاں آگ اے سونہ پر کھا جاوندائی پہلو نال اگاں دے لاتا اس کے لیے تھوڑا سا جتن کرنا پڑتا تھوڑے کتھن حالات سے گزرنا پڑتا تھوڑی آزمائشوں کا روپ دیکھنا پڑتا ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں چھیڑے کوئی نہ کوئی تکلیف نہ آئے کوئی آزمائش یہ ہو نہیں سکتا میرے بھائی نامی کوئی بغیر مشکت نہیں ہوا سو بار جب اکی کٹا تب جا کر نگی ہوا ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں کچھ بھی دکت نہ آئے مشکلات نہ آئے اور مشکلات تو انسان کو سوارتی ہیں بھئی وہ تو نکھارتی ہیں کبھی پوچھا کرو جا کر کہ کسی گندم کے دانے سے کہ تُو کہاں کہاں سے ہو کے آیا ہے کہاں کہاں سے نکل کے آیا ہے تو وہ بتلائے گا کہ بڑے مشکل مراحل سے گزرا ہوں اور پھر اللہ نے مجھے طاقت دی ہے کہ میں انسان کے وجود کا عیسہ بناوں تو بھائی کٹھن مراحل آزمائشیں تکلیفیں یہ انسان کو بڑا انسان بنا دیتی یہ اس کے لیے ترقیوں کا پیش خیمہ ہوتی ہمارے جمال پریشان ہو جاتے ہیں عورتیں خاص کر کے اس بات پر توجہ کرے وہ بڑی جلدی غم لے جاتی ہیں وہ کہتے ہیں جانے میرا کچھ ہو گئی نہیں جانے میرا کچھ ہو ہی نہیں سکتا میرے بھائی درجنوں اور بیسیوں لوگ ایسے ہیں ان کی اولادیں نہیں تھیں لیکن نام ان کا ان سے بھی زیادہ ہے جو بڑے بڑے سائبے اولاد حضرت خاجہ مہیند بن رجمیری کو جانتے ہیں آپ لوگ جو جانتے ہیں وہ بولے جانتے ہیں جی جو جی کافی سارے جانتے ہیں تھوڑے جی رہ گئے ہیں جانتے ہیں نا خاجہ صاحب کو ان کے کسی بیٹے کو جانتے ہیں نہیں جانتے ہیں نہیں جانتے ہیں نہیں جانتے ہیں آپ ان کے بیٹے کو حضرت خاجہ مہیند بن رجمیری رحمت اللہ علیہ کے بیٹے کو نہیں جانتے لیکن ویسے آپ ہندوستان میں کسی آدمی کو چھیڑ کے دیکھیں وہ کہے گا میں خاجہ صاحب کا روانی بیٹا ہوں میں اولاد حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کو کم لوگ جانتے ہیں لیکن آپ ویسے کسی کو پوچھ کے دیکھیں گیاروی والا پیر کون ہوتا ہے ہر آدمی آتھ اٹھا کے بتائے گا خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ گوثِ آزم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارہ گوثِ آزم لوگ جھون کے بتلائیں میرے بھائی یہاں لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اولاد ہوگی تو یہ ہوگا فلاں ہوگا تو یہ ہوگا بھائی ایسی کوئی بات نہیں میرے پاس پیسے ہوتے تو میرا اپا بیماری سے فوت نہ ہوتا جو مالدار ہوتے ہیں تو کیا وہ بھج جاتے ہیں حضرتِ ادرائل انہیں چھوڑ جاتے ہیں اوہ خدا کے مندے تو کیسی بات کر رہا ہے یاد رہا کہ یہ جو آزمائشیں ہوتی ہیں یہ جو تکلیفیں ہوتی ہیں یہ جو تھوڑے سے مشکل علاق ہوتے ہیں حضرتِ یونس علیہ السلام کی دوستی ہوگی حضرتِ جبریلِ امین سے جنابِ جبریل ملنے آئے حضرتِ یونس علیہ السلام فرمانے لے کہ جبریل میرے دل کرتا ہے مجھے اس بندے کی ملاقات کرا جو اللہ کا سب سے زیادہ عبادت گزار بندہ ہے حضرتِ جبریلِ امین لے گئے دور دور فلسطین کے علاقے میں اور لے جا کر ایک بندے سے ملاقات کرائی جس کی دونوں آنکھیں بھی کوئی نہیں تھیں دونوں بازو بھی کوئی نہیں دونوں پیر بھی کوئی نہیں اور اس بندے کی زبان پر نفذ بڑا کیا جاری تھے یا اللہ تیرا شکر ہے یا اللہ تیرا بول کے کہیے یا اللہ تیرا اے اللہ تیرا شکر 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 کر رہا تھا حضرتِ جنابِ سیدنا یونس علیہ السلام کہنے لگے میں نے تجھے عبادت گزار کو ملانے کو کہا تھا تو کہاں لے آیا حضرتِ جبریل کہنے لگے یا یونس یہ ہر چیز جانے کے باوجود اپنے رو کی رضا پر راضی ہے اس وقت دنیا میں نبیوں کے بعد جس سے اللہ سب سے زیادہ پیار کر رہا ہے وہ یہی بندہ ہے یہ اپنے رو کی رضا پر راضی ہے اے تن میرا کنگی ہووے تے میں ظلف سجن دی باوا تے پوش میرے دی جتی بن جائے تے میں یار دی قدمی آوا مارو مارو میں نمار مکاؤ کوئی عذر نہ پیش لے آوا تے جے سوڑا ہی میرے دوکھ بچ راضی جے سوڑا ہی میرے دوکھ بچ راضی جے سوڑا ہی میرے دوکھ بچ راضی تے میں سوکھ نوچل لے ڈاوا مانا کی جب ہی سال میں راضی ہے تو بس ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا وصل اچھا ہے نہ فراک اچھا ہے بس جس حال میں معبوب رکھے وہی حال اچھا ہے بس جس حال میں انہوں نے رکھا بات ٹھیک ہو گئی اس میں اب انسان شکوا کرتے بھی رہے گئے یہ کس طرح ہے وہ کس طرح اپنے آپ کو مطمئن رکھا ہے مشکل کے بعد جو آسانی حضرت لقمان حکیم ان کے نام پر قرآن مجید کی پوری صورت ہے حضرت لقمان حکیم علی رحمہ آپ اپنے بیٹے کو نصیت کر رہے تھے کہانے لگے بیٹا کو مشکل آئے تو گبرانا نہیں کو مشکل آئے تو بیٹوں کو سمجھ آ جائے کہ مشکل آئے تو سمجھ آ رہی ہے بات کی مشکل آئے تو اور کیا خوبصورت جملے بیٹے کو بٹھا کہتے ہیں بیٹا چھوٹی مشکل آئے گی تو اللہ بڑی مشکلات آسان کر دے سمجھو چھوٹی مشکلات آئیں تو اللہ نے بڑی مشکلیں اس نے آسان کر دی اور آپ کو بتاؤں اصل انسان ہوتا ہی وہ ہے جو مشکلوں میں جینے کا ڈابزیگ جاتا ہے وہ بن جاتا ہے بن جاتا ہے جو کرب کے حالات میں جینے کا صلیقہ سید جاتا ہے اپنے بچوں کو یہ سمجھانا چاہتا ہے حضرت لکمان بیٹے مشکل آئے تو کبرانا نہیں بڑی کو ٹال دیتی ہے وہ نیکی کا اور آسانی کا پیش حیمہ ہوتی ہے اللہ اس کے بعد آسانی سمجھا رہے ہیں کچھ دنوں کے بعد کہانے لگے آؤ فلان اللہ کے نبی کی ملاقات کو چلے فلان نبی علیہ السلام سے ملنے چلتے ہیں اس زمانے میں جو نبی تھے ان سے ملنے چلے گے بیٹے کو بات یاد تھی گوڑے پہ بیٹھیں امام ابن جوزی نے اس کو لکھا ہے گوڑے پہ بیٹھے تھے دونوں دونوں کے بعد گوڑے تھے اب رستہ بہت زیادہ تھا کھانا ساتھ لے لیا پانی ساتھ لے لیا رستہ لمبا تھا سہرہ کا علاقہ تھا جب جانے لگے تو اتنی سخت گرمی ہوئی کہ گوڑے بھی بیوش ہونے لگے اچانک ایسی گرم لو چلی کہ گوڑے بھی اب دونوں باپ بیٹا جو تھے وہ بڑی جوش میں تھے کہ جانا ہی جانا ہے گوڑے سے اتریں اتر کر کے پیدل چلنے لگے اب پیدل چلتے چلتے ذرا آگے گئے تو گرمی میں جتنا بندہ پیدل چلتا ہے اتنا پیاس بھی زیادہ لگتی ہے تو پانی پیتے رہے کھانا کھاتے رہے کھانا پانی بھی ختم ہو گیا تھوڑا آگے چلے نا اس قدر تکلیف بڑی کہ حضرت جناب لکمان کے بیٹے کے پیر کے اندر ایک ہڈی پیوست ہو گئی اتنی بڑی ہڈی تھی وہ اندر ہی چلی گئی پیر خون کے فوارے گرنے لگے بیٹا بیوش ہو گئی حضرت لکمان اس کے سرانے بیٹھے تو بیٹا تھا نا آنکھوں میں آنسو آگئے بیٹے نے آنکھ کھولی تو کہنے لگا اببا جی آپ تو صبر کرنے والے آپ رو رہے ہیں فرمایا بیٹے میں کیا کروں میرے سینے میں جو دیل ہے وہ ایک باپ کا دیل ہے باپ جو ہوا تیرا تیری دکھ پر رونا ہے بڑی مشکل سے دانت کے ساتھ ہڈی نکالی ہڈی نکلی تو خون بھی چلا صاحب زیادہ کہنے لگا حضور آپ نے تو کہا تھا ہر مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے اور چھوٹی مشکل دے کہ اللہ بڑی سے بچا لیتا ہے تو ہم تو اچھے کام چلے تھی مشکل پہ مشکل مشکل پہ مشکل یہ کیا ہے حضرت لقمان کہنے لگے بیٹا نہ تو راب کی حکمتوں کو جانتا ہے نہ پوری طرح میں جانتا ہوں لیکن جو میں نے کہا تھا وہ بات سچی ہے فَإِنَّمَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا اِنَّمَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا اللہ ہر مشکل کے بعد آسانی عطا فرمائے گا اور فرمایا میرا ایمان ہے کہ ضرور ضرور عطا فرمائے گا یہ بات کہہ رہے تھے کہ سامنے سے دعویٰ اٹھا تو نہ سخت دعویٰ اٹھا کہ آپ نے سوچا شاید وہاں بادیہ وہاں جاتے وہاں چلنے لگے تو پیچھے سے کسی نے وہاں کہ ٹھہر جاؤ رکو نہیں رک گئے تھوڑی دیر گزری تو کہا رک جاؤ جب رکے تو ایک بولنے والا بولا کہنے لگا تمہارے لئے تھوڑی دیر کے بعد جانوروں کا بندوبست کر دیا جائے گا کھانے کا بھی بندوبست ہو جائے گا بچے کا پیر بھی صحیح ہو جائے گا چلے جانا لیکن درہ ٹھہرو حضرت لکمان کہنے لگے بولنے والے تو کون ہے تو کہنے لگے میں اللہ کا فرشتہ ہوں میں اللہ کا فرشتہ ہوں کہا اللہ کے فرشتے اور یہ سارا کچھ کیا ہے تو فرشتہ کہنے لگا آپ بڑی تیزی سے آ رہے تھے میں نے رب سے دعا کی کہ اللہ اس باپ بیٹے کی گلتی کوئی نہیں میربانی فرما رب نے پہلے آپ کو سہرہ میں الجایا پھر میری دعا کی برکت سے آپ کے گھوڑے ٹھہر گئے پھر میری دعا کی برکت سے آپ کا پانی ختم ہوا پھر میری دعا کی برکت سے آپ کے بیٹے کو زخم آیا پھر میری دعا کی برکت سے سامنے سے دعا اٹھا فرمایا یہ جو تمہیں مشکل پہ مشکل آ رہی تھی یہ تو میرا رب تمہیں عذاب سے بچانا چاہ رہا تھا یہ جو تمہیں مشکل پہ مشکل آ رہی تھی تو میرا مالک تمہیں عذاب سے بچا رہا تھا تم سمجھ نہیں رہے تھے حضرت اللکمان نے بیٹے کی طرف دیکھا تو بیٹے کہنے لگے اببادی بات ملکل سچی ہے افضل الزکر لا الہا اللل لا الہا اللل اور پھر پڑھنے لگے حصم اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النشیل یہ ورد ہونے لگا بھائی جب تجھے مشکل آتی ہے آزمائش آتی ہے تو اس وقت سمجھتا ہے پتہ نہیں میرے ساتھ کیا بننے لگا ہے اللہ تبارک و تعالی چھوٹی مشکل دے کے تجھے بڑی سے محفوظ رکھتا ہے چھوٹی بیماری دے کے تجھے بڑی سے محفوظ رکھتا ہے بلکہ میرے میں ایک دفعہ ایک تکلیف میں ایک آزمائش میں مقتلع ہو گیا تو میں نے اپنے حضرت سے کہا کہ حضور سارے دکھ کٹھے ہی آگئے کیا کیا جائے تو آپ فرمانے لگے بڑے خوش نصیب ہو جوانی میں اللہ نے دکھ دے دیئے بڑاپے میں آئیں تو برداشت نہیں ہوتے یہ تو بڑے وقت پہ آگئے شکر ادا کرنا چاہیے اس زمانے میں برداشت نہیں ہوتے اب آسانی ہے ان کو برداشت کرو احمد کرو میرے بھائی یاد رکھیں آزمائشیں تکلیفیں آپ کو بڑا کرنے کے لیے آتی ہم آزمائش کو برا جانتے ہیں دکھ کو برا جانتے ہیں دکھ تو بڑے پیارے ہوتے ہیں یہ رونے کا صلیقہ سکھاتے ہیں یہ اللہ کو منانے کا طریقہ سکھاتے ہیں یہ مسجد میں جانے کا وہ جو سکھی بندہ ہے نا سکھی مجھے ایک صاحب کہنے لگے دو قسم کے لوگ مدینہ سے آتے ہیں مدینہ شریف پوچھنے لگے کہنے لگے حضرت جی دو قسم کے بندے ہیں کچھ واپس جاتے ہوئے تڑپ رہے ہیں کچھ تصویریں کھینچ رہے ہیں رقصدی کے وقت فرق کیا ہے تو میں نے کہا وہ جو تصویریں کھینچ رہے ہیں وہ امیر آدمی ہے اسے پتہ ہے کہ میں پھر ٹگر لے لوں گا مہینے کے بعد پھر آ جاؤں گا اور جب مدینہ چھوڑتے ہوئے تڑپ رہا ہے یہ کوئی غریب ہے یہ کہہ رہا ہے پتہ نہیں دوبارہ موقع ملے کے نہ ملے یہ دکھی ہے یہ آزمائش دکھی سکھی بندہ تو مکہ جا کے نہیں روتا وہاں بھی کھڑا ہے ڈاٹ کے کھڑا دکھی کوئی نہیں تو روئے کیسے روئے کیسے دکھی اے دیگل دکھی اے جانے دکھی اے دیگل کیا خوبصورت لفظ ہے میاں صاحب کی اور لفظوں میں حسن دیکھے کہنے لگے دکھی اے دیگل دکھی اے جانے تو سکھی اے نو کی خبران تو یار جنان دے موت نے مارے رون دے نی تک تک کبران یہ مشکل مرحلہ ہوتا ہے جب انسان تکلیف میں ہوتا ہے پھر اسے حساس ہوتا ہے اور تکلیف والے کوئی تکلیف والے کی تکلیف کا حساس ہوتا ہے جب آپ کو اللہ مشکل دیتا ہے تو سمجھنے رب آسانی دینا چاہ رہا ہے جب تیز دھوپ آتی ہے تو سمجھنے اللہ گرم ہواد گزار کے تھنڈی بارش برسانا چاہ رہا ہے اور جب چاروں طرف سے گھٹن ہو پنجابی میں کہتے ہیں گمہ لگ جائے تو پھر سارے بول کے کہتے ہیں اب جو طفان آئے گا وہ سخت ہی آئے گا اس لیے کہ گھٹن جتنی زیادہ ہوتی ہے پھر فضل بھی اتنا جن لوگوں نے تکلیفیں زیادہ سہی تھی رب نے عزتیں بھی زیادہ ہی عطا فرمائے جن لوگوں نے تکلیفیں زیادہ سہی نہ انہیں اللہ نے درجہ بھی حضرت بلالی امشی نے بڑی تکلیف سہی تھی مارا کرتا تھا ہمیہ بڑا مارتے تھے اتنا مارتے تھے کہ موٹے آپ نے کبھی دیکھے ہیں دیاتوں میں موٹے 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 پائے ہوتے تھے چار پانیوں کے موٹے 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 پان کی چار پانیوں اور بڑی چار پانیوں کافر بچھا کے بیٹھ جاتے حضرت بلالی امشی کے پیر ان کے نیچے رکھ دیتے ہاتھ ان کے نیچے رکھ دیتے لوہا گرم کر کے اس کے اوپر ننگے بدل لٹا دیتے مکہ نے بڑی آزماشیں دیکھی مدینہ نے عجیب رنگ دیکھا کہ میرے نبی مراج سے واپس آئے اور حضور نے عظمت دی فرمایا بلال یار تیرا بڑا مقام ہے تم مدینہ میں چل رہا تھا اور میں جنت میں تیرے قدموں کی آواز سن رہا تھا کتنا تیرا مقام ہے کتنا تیرا درجہ ہے میں وہاں تیرے چلنے کی آواز سن رہا تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس زمانے میں حضور کی نوکری کی جب دورترا جانے سار کوئی نہیں تھا سارا لوگ کانے دیتے ہیں کہتے ہیں ابو بکر تو اکیلہ شیانہ ہے سارا مقام مخالفت کرتا ہے تو جہانی نہیں چھوڑتا سارا زمانہ مخالفت کرتا ابو بکر صدیق نے مال بھی دیا جان بھی دی شہزادی حضرت عائشہ بھی دی حضور کی خدمت میں ہر چیز لٹا دی دنیا کو پتا اس دن چلا جس دن میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں بیٹھے تھے درجنوں سے آبا تھے حضور نے فرمایا ابو دردہ کو تو بلاؤ جناب ابو دردہ حاضر ہوئے تو کہتے ہیں حضور کا چہرہ دیکھا تو نراز گیا چہرے پہ میں نے دیکھتے کہا حضور آپ مجھ سے نراز ہیں حضور نے فرمایا ہاں میں نراز ہوں جب یہ لفظ کہے تو میں کامنے نگا حضور نراز ہو گئے میں نے کہا یا رسول اللہ میری غلطی تو نبی پاک نے فرمایا تو میرے ابو بکر کی عظمت نہیں جانتا حضور جانتا ہوں حضور کیا ہوا نبی پاک نے فرمایا کل تو گلی میں گزر رہا تھا ابو بکر بھی گزر رہا تھا تو نے سوچا ہی نہیں تو میرے ابو بکر کے آگے آگے چل رہا تھا یہ خیال ہی نہیں آیا تجھے پتہ نہیں کہ جس جس نے میرے ساتھ نیکی کی میں نے بدلہ چکا دیا ہے ابو بکر کا بازو تھام کہ اللہ کی بارگاہ میں لے جاؤں گا میرا رب بھی اسے بدلے عطا فرمائے گا یہ عظمت یہ شان یہ بلندی اور رفت مشکلات سے گزرنے کے بعد ملی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مولا کائنات شہرِ خدا حضرت علی نے نو سال کی عمر سے وفاہ شروع کی اور تعدم آخری حضرت علی نے وفاہ کی مصطفیٰ سے کٹھن مراحل سے گزرے کٹھن مراحل سے حضرت علی کہتے ہیں مدینہ سے آنے والوں کو حضور بھائی بھائی بنا رہے تھے معاجر اور انسار کو بھائی بھائی بنا رہے تھے فرماتے ہیں میں تنہا کھڑا تھا کوئی کسی کا بھائی بن گیا کوئی کسی کا بھائی بن گیا میں اکیلہ کھڑا تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ یار میں کدھر جاؤں کہتے ہیں میں اس آج تک آیا کہ میرے آنسو بہنے لگے لیکن میری مشکلات وہ آسانی تب ملی جب مدینہ کے چاندیرے سے اٹھے میرے قریب آئے میرا بازو تھاما اور فرمایا علی باقی سارے بھائی بھائی بن گئے ہیں انتا خیف دنیا ملاخرہ تو میرا بھائی ہے دنیا میں بھی میرا بھائی ہے قیامت کے دن بھی میرا بھائی ہے حضور نے عزاز دیا اور غدیر خم کے موقع پر حضرت علی کا بازو تھام کے کھڑا کر کے حضور نے فرمایا من کنتو مولا ہو فعظ علی المولا فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کے علی بھی مولا ہے محبوب پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں نے مشکلات برداش کی پھر ان کو عزاز ملا ان کو درجے ملے ان کے لئے جو آسانی حضرت عثمانِ گنی نے سیابا میں سب سے زیادہ مظلومیت کاتی سب سے زیادہ مظلومیت چالیس دن پانی باندھ رہا کھانا باندھ رہا تکلیف اور آزمائش کا وقت ہوا امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ تعالی علیہ حویل الفتاوہ میں لکھتے ہیں کہتے ہیں جب حضرت عثمانِ گنی پر کھانا اور پانی بند تھا ایک شام حضرت عبداللہ بن سلام ملنے گئے اس شام اس صبح جس شام حضرت سیدنا عثمانِ گنی شہید ہوئے جناب عبداللہ ابن سلام کہنے لگے عثمان تیرا کیا حال ہے کس پوزیشن میں ہے تو کہتے ہیں جناب عثمانِ گنی کہنے لگے عبداللہ آج میں بڑا سخ میں ہوں کہا چالیس دن بیٹھ گئے کھانا نہیں آیا پانی نہیں آیا تو آج کو سکھی ہو فرمانے لگے آج مدینے کی سامنے والی گلی میں میں نے مصطفیٰ کا دیدار کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان اگر تو کہے تو تیرے لیے پانی کا بندوبست کر دیا جائے تیری مشکل آسان ہو جائے اور اگر تو کہے تو تیرے لیے وہ آسانی کی جائے وہ آسانی کی جائے کہ آج تو میرے پاس آکے روزہ افطار کر لی تو حضرت عثمان گنی کہنے لگے میں نے مصطفیٰ سے عرض کیا حضور مجھے یہاں کا سوکنی چاہی جائے مجھے وہ آسانی چاہیے جو آپ کے پاس افطار سے ملے گی فرمانے لگے آج میں رخصت ہو جاؤں گا افطار رسول اللہ کے پاس کروں گا حضرت عبداللہ ابن سلام فرماتے ہیں پھر اس شام حضرت عثمان شہید ہو گئے لوگ کہنے لگے عثمان شہید ہو گئے اور میں کہنے لگا نہیں انہوں نے جا کے نبی پاک کے دستر خان پہ روزہ افطار کر لیا ہے روزہ افطار تھا بھئی پھر بعد میں جو آسانی ملے ان لوگوں جو ان لوگوں کو درداد نصیب کٹھنم حضرت عبداللہ مجھنی حضور کے غلام تھے قبیلہ مزن کے رہنے والے والد فوت ہو گئے چچا نپالہ تھا اسلام قبول کر لیا جس آدمی میں عوصلہ پیدا ہو جائے ساری دنیا اسی کی ہے اس کا سب سے گزارا ہو جاتا ہے وہ میرے کاروان ہیں جس میں عوصلہ پیدا ہو گیا وہ لیڈر ہے وہ سربراہ ہے اس لیے کہ اس کا سب سے ٹائم گزرے گا اور جو آدمی عوصلہ نہیں پیدا کرتا سبر نہیں کرتا اس کا تو ماں باپ سے وقت نہیں گزرتا اپنے بال بچوں سے اختلاف ہو جاتا ہے اپنے سگے بہن بھائی ان کے ساتھ اس کی وجہ کیا ہے کہ عوصلہ نہیں سبر نہیں راضی بررزا نہیں جو آدمی سمجھ لینا اللہ میرا رب ہے اور میرے حق میں جو کرے گا بہتر ہی کرے گا وہ ازاد ہو گیا وہ ازاد جیم جاندہ کو جو سا نہیں ہوں جان یارنو دے تے شاد ہو جاؤ اس سے دل دے ہیں انفساد سارے دل دل برنو دے تے ازاد ہو جاؤ جو رکھے عباد تے رو واسدا تے جدوں کرے برباد برباد ہو جاؤ وزر نہیں بنتا شیر کا لیکن میں کئی دفعہ کہا کرتا ہوں جو رکھے عباد تے رو واسدا جدوں کرے برباد تے چپ کر کے برباد ہو جاؤ اس میں اس میں لکمہ نہ دے بیعث نہ کر یہ بھی نہ کہا دیکھو جی میں نے کتنی نہ نہ چپ کر کے برباد ہو بس ختم اور ایک شاعر نے بڑی زبردست بات کئی تھی نے کمال کر دیا شیر سمجھ میں آ گیا تب بھی ٹھیک ہے نام بھی آیا تو شیر پھر بھی بڑا ٹھیک ہے شیر پھر بھی بڑا ٹھیک ہے اس نے کہا تھا تو اگر عشق میں برباد نہیں ہو سکتا تو جا پھر تجھے کوئی سبق یاد نہیں ہو سکتا پھر تُو نکام ہے زندگی میں پھر تُو الہوے بھی نہیں یاد ہو تُو اگر عشق میں برباد نہیں ہو سکتا تو جا پھر تجھے کوئی سبق یاد نہیں ہو سکتا پھر تُو فارغ ہے تو عزیزو یاد رکھو سبر حاصلہ دانائی یہ آپ کو بڑا کرے گا میرے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے سمندروں سے بڑا حاصلہ عطا فرمایا تھا سمندروں سے بڑا سمندروں سے بڑا مشکل ہوتا ہے بیٹی کے قاتل سے صلح کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے بڑا مشکل ہوتا ہے کانٹے بچھانے والوں کے رستوں میں پھول بچھانا اوہ بھائی یہ بڑا ہی مشکل ہے بڑا بڑا انہوں نے پتھر برسائیں ہو مکہ سے نکالا ہو ان کے گلے میں پھولوں کے ہار ڈالنا پر سلام اس پر جس نے دشمنوں کو بھی کبائیں دیں سلام اس پر جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں تو حضور نے حلم کا مزہرہ کیا تدبر سبر ایک تدبیر ہے یہ آپ کو سیانہ کر دیں جو اللہ نے آپ کو دیا اس پر راضی رہیں سبر کریں اور اپنے اردگرد لوگوں کو دیکھ کے پریشان نہ ہوں نبی پاک علیہ السلام نے اپنی امت کو سبر سکھایا اور ساتھ یہ بھی حکم فرمایا کہ مسیبتیں اور مشکلیں بڑے لوگوں پہ آتی ہیں چھوٹوں پہ مشکلات جو دل کے چھوٹے ہوں ذین کے چھوٹے ہوں ان پر اللہ مشکل نہیں ڈالتا ایک سیابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مشکلات کن پہ آتی ہیں تو حضور نے فرمایا نبیوں پہ کن پہ یا رسول اللہ اس کے بعد تو حضور نے فرمایا پھر نیک لوگوں پہ علماء پہ صلحاء پہ صوفیاء پہ عطقیاء پہ ان لوگوں پہ بڑی مشکلات ہوتی ہیں یہ کٹھن راہوں سے گزر بھائی تیار کریں ذینی طور پہ اپنے آپ مشکلات کے لیے آزمائشوں کے لیے تکلیفوں کے لیے تیار کریں جب آپ تیار رہیں گے پھر آنے والی مشکل آسانی سے گزر جائیں گے اور جب کہیں گے پتہ نہیں کیا ہوگا صلحہ چھوڑ جائیں گے پھر معاملہ خراب ہو جلیر رہے نبی باق صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے آنے سے پہل ایک شخص تھا عبداللہ بن نبی سلول اس کا نام تھا تو مدینے والے لوگ اس کو اپنا پیشواہ مانتے تھے اور اس بھی خضرج بھی اس کی تاج پوشی بھی کی بڑی اس کی منتہ تھی جب حضور آگئے تو اس کا کاروبار بند ہو گیا اب لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ میں غلط ہوں لوگ کسی کے مفادات کو ٹھیس پہنچتی ہے تو مخالفت کرنے لگ جاتا ہے اب اس کے علاق جب خراب ہوئے تو اس نے پتہ کیا کیا جھوٹ موٹ کا کلمہ پڑھ لیا سمجھا رہیے باتو جھوٹ موٹ کا اور منافقوں کا ایک ٹولہ اس نے تیار کر لیا جس کا قرآن مجید نے سورہ منافقون میں ذکر کیا ایک جنگ کا موقع تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو عبداللہ بن نبی سلول بھی چلا گیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہوں کے ایک غلام تھے وہ پانی لینے کونے پہ گئے ادھر سے انسار میں سے چونکہ حضرت عمر کے غلام معاجر تھے انسار میں سے ایک شخص پانی لینے پہلے سے آیا ہوا تھا پانی برنے میں کوئی اختلاف ہو گیا جھگڑا ہو گیا مار کٹائی تک نوبت آ گئی حضرت عمر کے غلام نے کوئی چیز مار دی اس شخص کو زخمی ہو گیا اس نے پکارا عبداللہ بن نبی سلول نے سمجھا کہ موقع اچھا ہے دوڑا ہوا آیا اور آ کر اس نے کہاو انسار مدینہ بھاگ کے آؤ جلدی آؤ اور بڑے خلق جملے استعمال کیے کہنے لگا اگر ان لوگوں کو تم اپنا بچا کچا کھانے کو نہ دیتے معاجروں کو تو آج یہ تمہارے سار پہ نہ بیٹھتے ماذا اللہ ایسی باتوں پہ کہا کریں بولیں یہ روز برہ کی گفتگو میں عادت بنائیں کوئی ایسی بات کرنی ہو تو ماذا اللہ استغفراللہ کہہ کے کرنی چاہیے اس نے کہا کہ ماذا اللہ اب ان کو بچا کچا نہ دیں تو یہ ہمارے سار پہ نہ بیٹھتے شور کیا اس نے ہمارے ہم بھی سیانے بندے سیانے بندے پنچائت کے لوگ وہ کہتے ہیں تو اس برادری کے بچے سے ہی مار کھا ہے پتہ ہی نہیں چلا جا اسے مار کے آ سار پھاڑا یہ کھا بھوڑ دے اس کا سار اور دیکھ میں دیکھ لوں گا بعد میں جو ہوگا یہ اکل مند لوگوں کے مشورے نہیں یہ جاہل لوگوں کے مشورے ہیں نراز نہ ہونا پر یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے حضور کا فرمان ہے یہ کن لوگوں کا کام ہے بول کے بتائیں بول کے پڑے لکھے سیانے بندے اس طرح کے مشورے یہ بلکل نہیں دے جاہلوں کا کام پکارا معاجر سارے کٹھے ہو گئے انسار سارے آگئے جب انسار آئے تو معاجرین کو بھی پکارا معاجر بھی آگئے اب وہ گتھم گتھا ہونے لگے تو کسی نے جا کے محبوب پاک کے کان میں کہا یا رسول اللہ وہاں تو معاجر انسار لڑنے لگے وہ پرانی نڑانیاں پھر سے جاگ گئی ہیں نبی پاک تشریف لائے حضور نے وہاں لفظ بیان کی فرمایا یہ تم نے کیا جاہلوں جیسا کام شروع کیا ہوا ہے یہ کون سا کام ہے اللہ کرے ہم سب اس کام سے باز آ جائے آمین تو کہنا اوہ تو اوہ اس برادری دے منڈے کوئی مار کھائیں برادری کیا ہوتی ہے برادری تو تعرف کے لیے من اونج نیچ کہاں سے آگئے کہا میرے رسول پاک علیہ السلام فرمایا تم جاہلوں جیسے کام کر رہے ہو سلح کرائی بات رفع دفع کرائی لوگ چلے گئے معاملہ ٹھنڈا ہو گئی لیکن عبداللہ بن سلول نے کہا کہ میں یہ موقع خالی نہیں جانے دوں گا پھر گیا ہوں اور جا کے انسارے مدینہ سے کہنے لگا ایک دفعہ جا لینے دو مدینے تم نے میری بات نہیں نہ سنی جو وہاں بڑے سردار بیٹھے ہیں ان سے بات کروں گا اور ماذا اللہ سنما ماذا اللہ ہم ان بے عزت لوگوں کو مدینے سے نکال دیں گے وہاں صرف عزت والے رہیں گے یہ غلط جملے اس نے ادا کیے جس کو قرآن پاک نے سورہ منافقوں میں بیان فرمایا اس نے یہ بات کی ایک سیابیت حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سن رہے تھے آکے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تم اگر اپنا بچا انہیں نہ دیتے تو ماذا اللہ آج یہ ایسا نہ کرتے حضرت عمر نے بھی سن لیا حضرت عمر نے بات سن لیا تلوار نکالی اور دھوڑے حضور نے بازو پکڑا فرمایا کدھر جا رہے ہو کہا یا رسول اللہ اگر آج سزا نہ دی تو کل اور بات بھی کرے گا اور اگر آج ایک قتل ہو گیا تو باقی سیانے بن جائیں گے یا رسول اللہ مجھے چھوڑے میں ماروں گا حضور نے فرمایا عمر چھوڑ کر وہ جھوڑ موڑ کا کلمہ پڑتا ہے لوگ کہیں گے کہ محمد ابن عبداللہ نے اپنے ساتھی مارنے شروع کر دیئے چھوڑ کر حوصلہ کر سبر کر دلیری کر حضرت عمر کہتے ہیں میری حضور کے کہنے پر میں ٹھہر تو گیا پر وہ میرے اندر جو آگ لگی ہوتی ٹھنڈی نہیں ہو رہی کہتے ہیں میں چھوڑ تو کر گیا نبی پاک علیہ السلام علیہ السلام نے پوچھا عبداللہ بن نبی صلول سے تُو نے یہ کہا ہے کہنے لگا شاہ وقت اللہ میں نے بات ہی نہیں کی نا اب لوگ کہنے لگے کہ زیاد تو نوجوان ہیں تو یہ بڑا آدمی ہے چلو صحیح کہتا ہوگا حضور بھی خموش ہو گئے اللہ پاک نے قرآن مجید نازل فرما دیا فرمایا اللہ نے سن لی ان کی بات جنہوں نے یہ کہا ہے اور پھر لفظ بڑے حسین ہے فرمایا یہ کہتے ہیں ہم عزت والے ہیں نہیں ولی اللہ علیہ عزت ولی رسول ہی ولی المومنین فرمایا عزت تو اللہ کے پاس ہے اللہ کے رسول کے پاس ہے اور عزت تو مومنوں کے پاس ہے مومنین کے پاس عزت ہے یہ بکران پاک نے سارا مضمون بیان کر دیا کہ عبداللہ بن نبی صلول غلط کہتا ہے اور حضرت زیاد صحیح کہتے ہیں حضور نے کچھ نہیں فرمایا جا رہا ہے کافلہ جب مدینہ کی سرحد آگئی نا مدینہ منورہ کی شروع ہوئی تو عبداللہ کا اپنا بیٹا اس کا نام بھی عبداللہ بن عبداللہ تھا اپنا بیٹا اس کا بڑا مخلص جانی سار غلام تھا میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ تلوار لے کے مدینہ کی ہاتھ پہ کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا میرے باپ تو نے اتنی بھئی مانی کے لفظ کہے کہ میں ان کو نکال دوں گا کہے اپنی زبان سے کہ میں ذلت والا ہوں رسول پاک کو اللہ نے بڑی عزت عطا فرمائی کہہ ورنہ میں تیری گردن کاٹ دوں گا بول کہہ حضور بھی عزت والے اور نبی پاک کے غلام بھی عزت کہہ اپنی زبان سے کہہ میرے رب کا یہ فرمان ہے ورفانہ اللہ کا ذکرہ حبیب میں خود تیرے لیے تیری شانوں کو بلند فرما دوں رہا تو کہہ تو دشمن ہو کے کہنے لگا کہنے لگا میرے بیٹے مجھے معاف کر دے مصطفیٰ تو بڑی عزتوں والے ان کے غلام شانوں والے جب بیٹا تلوار لے کے سامنے کھڑا ہوا شورت ہوئی اب نبی پاک نے حضرت عمر کی طرف دیکھا کہا عمر تیری بات صحیح تھی جہاں اب جو ہوا یہ زیادہ صحیح تھا وہ میں نے تجھے کہا اوصلہ کر تدبر کر وقت کا انتظار کر یہ صحیح ہوا کہ وہ صحیح تھا تو حضرت عمر فاروق کہنے لگے یا رسول اللہ میں گوائی دیتا ہوں وہاں واقعی اللہ کے سچے رسل میں ہے صل اللہ اتنی اچھی رائے وقت فیصلہ کرتا ہے تدبر سے چلیں دانائی سے چلیں ہیل مپیدا کریں بردباری ہمیں کئی دفعہ سجدہ صاحب کرنا پڑتا ہے ہم جو کہتے ہیں بات اس کے اُلٹ نکلاتی ہے ہم کسی شخص کے بارے میں کچھ تفسرہ کار بیٹھتے ہیں کچھ عرصے کے بعد ہمیں پتا چلتے ہیں وہ تو ایسا تھا ہی نہیں ہم نے غلط بات کرنا ہم بغیر تحقیق کے بغیر تفتیش کے اوصلہ نہ ہونے کی وجہ سے سبر نہ ہونے کی وجہ سے ہم بہت سارے کام کر گزرتے ہیں پھر ہمیں نقصان ہوتا ہے اپنی زندگی میں حلم نہ چھوڑیں اوصلہ نہ لڑائیاں ہوتی ہیں نا گھروں میں اس کی وجہ خامد ہوتا ہے بیوی نہیں ہوتی یہ بات گر جا کے بتانا کہ آج انہوں نے کہا ہے لڑائی کی وجہ کون ہوتا ہے نہ بولو تسی پر مہتیں آکھ ہی شڑے آئے وہ تو رکارڈ ہو گیا ہے لڑائی کی وجہ کون ہے آج انہیں باتیں لڑ دینے وہ کوندے ہی نہیں پہنے وجہ کون بنتا ہے جی کیوں بھلا اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کی اگل آ دی ہے تو تیری تو پوری ہے نا جس کا مطلب ہے لڑائی اگر بچ سکتی تھی تو مرد کی وجہ سے بچ سکتی تھی گھر میں ہمان ہے ہو سکتا تھا کہتے ہیں جی بڑی بیوکوف ہے میری سنتی نہیں تو میں نے کہا جو اس سے بیعث کر رہا ہے وہ سیان ہے بولیں جو بیعث کر رہا ہے وہ اکل مند ہے بندہ تو چلو تھا وہ دانشوار شخص پیر باتیں بعض وقت اس کی کچھ ایسی ہیں اس سے کسی نے پوچھاتا عورتوں سے کون جیت سکتا ہے بیعث میں تو اس نے کہا تھا وہ جو ان سے بیعث نہ کرے جو ان سے بیعث ہے تو بھائی تو وجہ اس لیے کہ حوصلہ تو تو نہیں کرنا تھا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بی بی ٹیڑی لکڑی ہے سیدھی کرنے کی کوشش کرو گے تو ٹوٹ جائے گی سیدھی تو پھر کتنا بیوکوف ہے جو پتھر سے سر رکڑ رہا ہے کتنا نادان ہے جو یہ حرکت کر رہا ہے دریاں میں چھلانگ لگا کے کہتا ہے ڈوبوں گا نہیں تو بھائی حوصلہ پیدا کرے حلم پیدا کرے بہت ساری ایسے باتیں کرے جس میں اشتہال آئے گا فتہ فر تین لفظ طلاق کے دے دیئے اب بھاگا گیا مفتی صاحب کے پاس اوہو چار بچوں کا کیا بنے گا اور یہ بات پکی ہے کہ بچوں کو صرف ان کی ماں ہی پال سکتی ہے ان کی ماں اور بات مجھے نہیں بھولتی ایک شخص نے بیوی کو طلاق دے کے دوسری شادی کی اس کا بیٹا تھا دس سال کا تو اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹے بتا پرانی اممہ صحیح تھی یا یہ صحیح ہے اس نے کہا نہیں اببہ وہ تو جھوٹ بڑے بولتی تھی یہ صحیح ہے وہ جھوٹی تھی وہ جھوٹ بڑے بولتی تھی میری سگی اممہ یہ سچ بولتی ہے اس نے کہا وہ کیسے کہنے لگا اس لیے کہ میں کوئی شرارت کرتا تھا تو میری سگی اممہ مجھے تھپڑ مارتی تھی وہ کہتی تھی تجھے روٹی نہیں دینی جا دوڑ جا گھر سے تو میں دوڑ جاتا تھا تو جھوٹ بولتی تھی نہیں دینی پھر آدھے گھنٹے کے بعد مجھے ڈھونڈنے لگ جاتی تھی ڈھونڈ کے لاتی تھی پھر میری منت کرتی تھی پھر مجھے کہتی تھی نا مجھے ستایا کر پھر میرا ماتھا چونتی تھی پھر میری مرضی کا کھانا بنا کے دیتی تھی پھر میرے موں میں نکمیں ڈالتی جھوٹی تھی پہلے کہتی ہے نہیں دینی پھر پیچھے باگتی ہے یہ سچی ہے میں شرارت کرتا ہوں تو تھپڑ مار کے نکالتی ہے پھر میں منتیں کرتا ہوں پر روٹی نہیں دیتی پیر پکڑتا ہوں نہیں دیتی سچ بولتی ہے اپنی بات پر ڈٹ جاتی ہے او بھائی بچے اس کی ماں ہی پال سکتی ہے تُو نے تین جملے کہتے سوچے ہی نہیں تیرا کا گیا تو یہ تو نہیں بی بی ملے گی اور اس کا بھی کیا گیا اس کو بھی شاید شاہر مل جائے ان پھولوں کی پرورہ شرف ان کا مالی کر سکتا ہے دوسرا کر سکتا تو تُو نے حوصلہ ہی نہیں کیا ٹھیک ہے گلتی بی بی کی تھی پر تُو تو مرد تھا نا تیرے پاس تو دلے رہی تھی فٹا فٹی تین طلاق کے جملے کہہ دیئے اور میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جائز کام بڑے ہیں پر تلاق جائز تو ہے پر میرے رب کو پسند نہیں اللہ کو پسند تُو نے مالی بگا دیا جس نے تیرے گھر کا باغ سے ہنچنا تھا تو بھائی یہ حوصلہ نہیں درجنوں تلاقیں بیسیوں کیس اور ابھی وہ شاہدی کے پورے کپڑے نہیں پہنے تو تلاق پہلے اس کی وجہ یہ کہ حوصلہ نہیں سبر نہیں رضا نہیں ہم احساس نہیں کرتے اگر تُو یہ سمجھ جائے کہ بس اللہ نے جو میرے لئے بہتر سمجھا مجھے دے دیا صحیح ہے میری آزمائش ہے کیا ہے کچھ ہے جو اس نے بہتر سمجھا مجھے اس نے پھر تُو سکھی ہو جائے تیرے لئے جینا آسان ہو جائے پھر تُو بہت ساری پریشانیوں سے آزمائشوں سے دور ہو جائے میرے نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں حوصلہ کرنے کا حکم دیا دلیری دو تین سال شاید پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال آج کے موقع پہ نا ہمارے پاکستان میں تو بڑے بڑے نوکھے واقعات ہوتے ہیں سننے سے کیا میں کہتا ہوں وہ عبرت کے لئے ہوتے ہیں جالی ویزے لگوا دیئے آج کے کسی ایجنٹ نے اللہ کے مہمانوں کو بھی لوگ لوٹ لیتے ہیں جالی ویزے لگوا دیئے اور مدے کی بات یہ ہے کہ پاکستانی ائرپورٹ سے گزر بھی گئے وہ ویزے والے اور احرام باندھے لوگ جدے پہنچ گئے چار آدمی تھے انہوں نے ویزا دیکھا تو کہا نکلی آپ کو واپس جانا پڑے گا اگلی فلائٹ سے وہ لوگ واپس آئے آپ مجھے بتائیے ان کی جب وہ چھوٹے چھوٹے کلیپ آئے میڈیا نے ان کی باتیں سنی تو ان کے آنسوں نہیں تھمتے تھے ایک آدمی احرام باندھ کے گیا ہے معمولی سمجھتے ہیں آپ میرے جیسا غریب آدمی کبھی اس نے ارادہ کی یاو مدینہ جانے کا لیٹ ہو جائے تو کلیجہ پھٹنے کو آتا ہے کچھ مجبوریاں پیروں میں آ جائے نہ جا سکے تو پتہ نہیں کتنی توبہ کرنے کو دل کرتا ہے کہ کہیں گلتی تو نہیں ہو گئی کوئی ایسی بات تو نہیں نکل گئی یقین کریں تبیت پریشان ہو جاتا یار کوئی ایسا کام تو نہیں ہو گیا جس کی وجہ سے یہ بات ہوئی چار آدمی لہوٹ آئے آلات خراب ہو گئے لوگ رو رو کے قصے سناتے تھے لیکن میرے رسول پاک علیہ السلام کا حصلہ دیکھو حضور کعبہ کا بھی کعبہ حضور مالک حرم کے مالک مطلق جن کے صدقے اللہ نے کعبہ کو بیت اللہ بنایا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبہ کا بھی کعبہ دیکھو حضور چودہ سو سی آبا کو لے کے گئے عمرہ کرنے مقامِ حدیبیہ پہ پہنچے تو کافروں نے روک لیا ہم عمرہ نہیں کر دیں تو اور میں خادم اور جو واری سو مالک ہیں چودہ سو سی آبا ہم نہیں امنا کرنے دیتے واپس جائیے صلحہ لکھی جائے رہی ہے صلحہ صلحہ کی شرطیں کیا ہیں مکہ سے کوئی آدمی گلتی سے بھی مدینے چلا گیا مکہ کا آدمی تو مسلمان اگر ان کے ظلم سے تانگ آکے مکی مسلمان کافروں کے ظلم سے تانگ آکے مدینے چلا گیا تو مدینے والے واپس کریں گے اور اگر مدینے سے کوئی شخص غلطی سے بھی مکہ چلا گیا تو مکہ والے واپس نہیں کریں گے اتنی سخت شرائط حضرت عمر غصے سے کافنے لگے سے آبا پریشان ہیں پر میرے رسول پاک نے صبر دکھایا حوصلہ تدبر یہ تدبیر ہے صبر ایک بہترین تدبیر ہے اگر کوئی اپنائے تو بہترین طریقہ ہے حضور نے فرمایا ہمیں منظور ہے صلح کرو اور اتنا سخت ہو کا میں کہنے لگے چودہ سو حرام والے واپس جائیں بعد میں آنا اس وقت نہیں عمرہ کرنے دیں گے میرے نبی پاک مجھے بتاؤ مجھے اور آپ کو دکھ ہوتا ہے تیاری ہو تو پروگرام رہ جائے تو اگر احرام باندھا ہو اور اللہ کے رسول نے بندوایا ہو تو حضور واپس لوٹنے لگے تو کتنی تکلیف کی بات ہے حضور نے فرمایا چلو آئندہ آئیں گے معاہدہ لکھا جا رہا ہے حضرت علی معاہدہ لکھ رہا ہے لکھو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش مکہ کے بیچ معاہدہ یہ تحریر لکھی جا رہی تھی تو ابو سفیان بول پڑا کہنے لگا جی ہم محمد الرسول اللہ نہیں نکھلے دیں گے معاہدہ اللہ یہی تو ہمارا جھگڑا ہے اگر آپ کو رسول اللہ مان لیا تو پیچھے رہے کیا گیا محمد ابن عبداللہ لکھے حضور نے حضرت علی سے فرمایا رسول اللہ کاٹ کے محمد ابن عبداللہ لکھو حضرت علی لکھ رہے تھے محمد الرسول اللہ لکھا تھا فرمایا رسول اللہ کاٹ کے محمد ابن عبداللہ لکھو تو حضرت علی کرنے لگے حضور مجھے یہ لفظ کٹنا نہیں آتا حضور مجھے یہ لفظ کٹنا کسی سے اپی نے اعتراض نہیں کیا کہ لکھنا آتا تھا کہا مجھے کٹنا حضور نے دوبارہ کہا علی کاٹ دو کہا یا رسول اللہ مجھے یہ لفظ کٹنا نہیں آتا میرے حبیب نے تیسری دفعہ کہ علی کاٹو تو شیرِ خدا نے کلم چھوڑا ہاتھ باندھے اور کھڑے ہو کہنے لگے مابوبہ مجھے تیرے قصیدے لکھنے آتے ہیں کارٹنے کوئی نہیں آتے میں مجبور ہوں مجھ سے نہیں ہوتا کوشش کرتا ہوں نہ کلم اٹھتا ہے نہ ہاتھ چلتا ہے میرے عبیبِ پاک نے کلم پکڑا اور لفظِ رسول اللہ خود کارٹ کے محمد ابن عبداللہ کرایا بھائی وقت گزر گیا سلح ہو گئی یہ تدبر یہ حوصلہ یہ تدبیر میرے نبی نے فرمائی اب تو چودہ سو کو مکہ نے نا داخل ہونے دیا لیکن ایک سال ہی گزرا تھوڑا ہی وقت گزرا میرے رسول پاک دس ہزار کو لے کے مکہ میں داخل ہو گئے دس ہزار اس نے فائدہ دیا حکمت کیا تھی تدبر کیا تھا قریش روز لڑائی کرنے آ جاتے تھے تبلیغ ہی نہیں کرنے دیتے تھے ان سے سلح ہو گئی تو نبی پاک نے کیسر کو خط لکھا کیسر روم کو اہرکل کو دور تراز تبلیغ پھیل گئی مسلمان لاکھ سے زیادہ ہو گئے ان کی طرف سے اسعب و لڑائی بند ہو گئے میرے حبیب پاک علیہ السلام کے حوصلے نے کمال دکھایا اس تدبیر نے فائدہ دیا امت مسلمہ کو دس ہزار کا لشکر لے کے حضور کعبے میں داخل ہوئے کل جو ابو سفیان کہتے تھے نا محمد الرسول اللہ لکھنے نہیں دوں گا آج وہ خود کہہ رہتے کل جو کہہ رہے تھے کہ میں یہ لفظ نہیں لکھنے دوں گا آج ابو سفیان کی حویلی میں لاکھوں لوگ ہزارہ لوگ بیٹھے تھے اور سارے کہہ رہے تھے محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم میرے معبوب کی تدبر نے فقاحت نے اور پھر کمال ہوا چودہ سو کہاں اور ایک لاکھ چوالیس ہزار کہاں چودہ سو کہاں اور ایک لاکھ چوالیس ہزار چودہ سو کو نہیں جانے دیا عمرہ کرنے میرے رسول پاک ایک لاکھ چوالیس ہزار کو لے کے حج کرنے چلے گئے رسول نے حج کیا ہر طرف لبائک لبائک کی صدائیں بلند ہوئیں یہ میرے نبی پاک کا تدبر ہے حوصلہ ہے اگر وقتی طور پر حوصلہ کر جاؤ گے دلیری کر جاؤ گے آنے والا وقت اسان ہو جائے حوصلہ نہیں صبر نہیں سکون نہیں دو چار باتیں یہاں تک کہ لوگ ابا جی کی بات برداشت نہیں کرتے ایسے جملے کہہ دیتے ہیں جو دوبارہ پلٹ کے نہیں آتے ماں کو لفظ نہیں بھولتے باب کی روح تک چھلنی کر دیتے ہیں وہ جملے لیکن لوگ اس وقت حوصلہ کرنے اور ہم پنجابی لوگوں نے تو گنجائشی بڑی دے دی ہے کہنے دے بچے آجائیں اے کیئے اے کی میں حوصلہ کریں کیئے ما شاء اللہ تو اگر جوان ہو گیا تو کہتے ہیں گرم خون ہے مکہ کب اگر بڑا ہو گیا تو کہتے ہیں بڑوں میں حوصلہ نہیں ہوتا نہ بچے میں نہ نہ تو کس میں حوصلہ ہوگا بولیں کسی میں بھی نہیں چھوٹی سب کو فتوہ مل گیا نا یہ بچہ ہے جی ابھی یہ تو بچہ ہے آپ تو سیانے پہ آنے ہیں یہ بچہ ہے کمال ہو گئی ہے بھئی کیا مطلب ہے بچہ ہے بچے کو سارا پتہ ہے ہر چیز اسو آتی ہے حوصلہ کرنے ہی نہیں آتا اور پھر کہہ دیا وہ تو گرم خون ہے وہ کیا بات کرتے ہو گرم خون اب بے کے گلے پڑ گیا گرم خون اس کو کھڑا کرو نا اس پی کے سامنے اور اس کو کو مار تھپڑ اس کے موہ پہ تیرے گرم خون کا پتہ چلے غریب کے یہ گلے پڑ گیا اس کو کھڑا کرو اے سوچو کے سامنے پھر پتہ چلے گا خون کتنا گرم ہے وہاں بالکل چوپ ہے بالکل خموش ہے اور گرم خون اس کا صرف امہ کے لئے ہے جلال صرف رہ گیا اگر گریب گھر کی بیٹی بیا کے لائے تو صرف اس کے لئے ہے کوئی ایسی بات نہیں ہم بڑے سیانے ہمارا غصہ بڑا سمجھدہ ہو رہا ہے ہمارا وہ گرم خون بڑا سیان ہے وہ جہاں دیکھتا ہے کہ معاملہ ہلکا ہے تو وہاں وہ گرم خون جلال میں اور جہاں دیکھتا ہے کہ سامنے والا تگڑا ہے تو وہاں وہ گرم خون فرنٹھنڈا ہو جاتا ہے حوصلہ پیدا کریں زندگی حوصلے مند لوگ جیتے جو حوصلے مند نہیں ہوتے وہ تو زندگی کا ایک سال لطف سے نہیں جی پاتے حوصلہ کریں مسکرائیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا عثمان بن طلحہ کعبے کی چابی ان کے پاس ہوتی تھی حضور نے ایک دن فرمایا عثمان اچھا یہ نہیں تھا کہ عثمان خاص خاص لوگوں کو چابی کعبہ کھول کے دکھاتے تھے بلکہ ان کو قریش کی جانب سے یہ حکم تھا کہ جو بھی تجھے کہے تو نے کعبے کا دروادہ کھول دینا نبی پاک علیہ السلام نے نا ہجرت سے دو چار دن پہلے کہا کہ عثمان در اچھا بھی دو میں نے کعبہ اندر سے دیکھنا ہے بڑے تھنڈے دل سے درہ سننا ادھر دیکھو میری طرف ادھر دیکھئے گذرہ میرے بھائی میں نے ایک بندے سے کہا یار پانی کی بوتل دینا دکاندار سے ایک ہے اس نے کہہ دیا نہیں میرے پاس اس بات کا کوئی غصہ بولیے اور اگر وہ کہے سارے دمانے کو ملے گی آپ کو نہیں دینی پیرہ بولیں میرا کہلہ چپ کر کے آس کے آ جائیں گے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہم کہیں گے مجھے نہیں نہیں دینی تو دکان اٹھا جہاں سے بندکاری سے کیا مطلب ہے سب کو دینی ہے تجھے نہیں دینی کیا مانے اس کا لے کے جاؤں گا جگڑا ہوگا بیعث کریں عثمان بن طلع سے حضور نے فرمایا دروازہ کھولو کبہ دیکھنا ہے عثمان کہنے لگا میں ساری دنیا کو دکھاؤں گا آپ کو نہیں دکھاؤں گا کتنی سخت بات ہے پر قربان جائیں رسول اللہ کے حوصلے پہ صل اللہ علیہ عثمان کہتے ہیں میں نے یہ بات کی تو نبی پاک مسکرانے لگے فرمایا اچھا نہیں دینی نہیں دینی تو حضور نے نہ مسکر آ کے اور میری کمر پر تھپکی دی فرمایا اچھا یاد رکھنا یہ چابی میں تجھ سے لے لوں گا اور جس کو میرا دل کرے گا میں اس کو دوں گا عثمان کہتے ہیں روز رات کو نبی پاک کے یہ جملے میرے کانوں میں گھونجا کرتے تھے گھونجتے تھے کہ حضور نے فرمایا کہتے ہیں جس دن پتا چلا نا نبی پاک دس صدار کا لشکر لے کے آ رہے ہیں تو ابو سفیان میٹنگیں کر رہے تھے مکہ کے سارے سردار تیاری کر رہے تھے اور میرے کانوں میں ایک ہی لفظ تھا کہ حضور نے فرمایا میں چاہ بھی لے لوں گا پھر جس کو میں چاہوں گا اسے دوں گا عثمان کہتے ہیں حد ہو گئی وقت گزر گیا حضور آ گئے تواف فرمایا اور تواف کے بعد میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بھلاو نا ذرا عثمان کو عثمان کہتے ہیں میں چابی لے کے آئے تو دوسرا جملہ کوئی نہیں ساڑے نا کوئی بندہ مشورہ دے وے ہو دی نا نا منیئے تیجے کام مونجو جو نے مشورہ دیتا تھی تیجے نا علی گوز پاک بن جان اندہ تینوں آکھیں حضینا فوراں ہی داتا علیہ جویری ہو جاندہ وہ کہ اندہ تین پتہ نہیں میں کٹا ولی اللہ تینوں میں آکھیں حضینا ہیں جو نہ آ کر اور بندہ پریشان ہوتا ہے کہاں ملٹ ہو گئے اور لاغوں آکھیں جاندہ بے کھو جی میں آ دے تو انہوں پہلوں ہی آکھیں حضینا دی عجیب بات ہے شیخ چلی کی طرح پیچھے بڑھ جائے گا میں نے تو پہلے ہی کہا تھا او بس کر یار اب تو خاجہ مہینودی نجمیری ہو گیا بس کرو مشورہ مشورہ ہی ہوتا ہے کسی کا مل جاتا ہے اور کسی کا نہیں لیا جاتا فوری طور پر بندہ اٹھ کے نا تو ولایت کی چوکتھی سوڑی پچھڑ جائے گا کہے گا میں تو اب ڈالے وقت ہوں میں کتبے دور آؤں میں نے تجھے کہا نہیں اب بس کر یار کئی دفعہ مشورے صحیح ہوتے ہیں کئی دفعہ صحیح بولیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عہد کے دن خواہش یہ تھی کہ اندر رہ کے لڑنا ہے جوان سے ابا نے کہا بار جا کے لڑائی کرنی ہے حضور نے بار جا کے جان کی بظاہر مسلمانوں کو شکست ہوئی ہے حضور نے ایک دفعہ نہیں کہا کہ میں نے تمہیں کہا نہیں تھا اندر رہنا ہے بس ہو گیا جو ہو گیا اب اس میں فٹا فٹ اگلے کو حسلہ دو کوئی ارج نہیں یار نبی پاک سب علیہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حبیب پاک علیہ السلام نے نا کہا عثمان کو بلاو عثمان آئے تو عثمان کہتے ہیں میں نے چابی دی تو میں تیار تھا میں تیار تھا کہ اب میری بات ہوگی اور رسوائی ہوگی لیکن کہتے ہیں قربان جائیں مصطفیٰ نے تو یہ جملہ بھی نہیں کہا کہ میں نے تجھے کہا نہیں تھا یہ بھی نہیں کہا حضور نے چابی لی کعبے کے بہت صاف کیے نماز پڑی واپس آئے فرمایا عثمان میرا وعدہ تھا تیرے ساتھ کہ جس کو میں چاہوں گا چابی دوں گا یہ لو چابی میں تجھے ہی دینا چاہتا ہوں لے لو رکھ لو عثمان کہتے ہیں وہ چابی نہیں میرے طرف آ رہی تھی میری طرف ایمان آ رہا تھا وہ چابی نہیں آ رہی ایمان آ رہا تھا میری جانب کہتے ہیں میرے آتھوں میں چابی آئی اور میری زبان پر کلمہیں تو ہیر جاری ہو گئے بھائی تدبر احسلہ صبر رضا ہمیں تو ٹائم بھی نہیں گزارنا آتا گھر کا محول گھر کے اندر رہا کے لوگ دکھی نہیں اس لیے کہ ہماری طبیتوں میں آسلہ نہیں ایک منٹ کے لیے نہیں ایک سیکنڈ کے لیے بھی ہم یہ برداشت نہیں کرتے کہ چلو تھوڑا انتظار کریں وقت کو دیکھیں موقع کو دیکھیں میرے نبی پاک علیہ السلام پہ اتنی مصیبتیں آئیں کہ پہاڑ پہ آتی تو وہ ریضہ ریضہ ہو جاتا ہے لیکن کسی مقام پر بھی حضور علیہ السلام شکوا کرتے نظر نہیں آتے ہم غریبی کا رونا روتے ہیں ہر چوتھا آدمی کہتا ہے بڑا غریب ہوں لیکن میرے نبی پاک علیہ السلام نے چوتھے دن کو جور کھائی اس سرکہ کھایا ہے اور موٹے بان کی چار پائی پہ ارام کیا ہے حضرت عمر نے کہا حضور کتنی تکلیف ہے فرمایا عمر کوئی تکلیف نہیں تھوڑا سا تو وقت ہے جنت میں جائیں گے ساری نعمت اللہ نے ہمارے لئے یہ تیار کی ہوئی راضی بررزا راضی بررزا کوئی کسی قسم کا مسئلہ ہمیں ازمائشیں آتی ہیں تکلیفیں آتی ہیں بیماریاں آتی ہیں لوگ چھوٹی چھوٹی بات پر چھوٹی چھوٹی بات پر پریشان ہو جائے ذرا ذرا سی بات پر شکوا کرتے ہیں میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جب میرا رب کسی کو بیمار کرتا ہے تو دو فرشتوں کو بیجتا ہے جاؤ میرے بندے کی تیمارداری کر کے آؤ اللہ اکبر خود رب بیجتا ہے جاؤ میرے بندے کی تو مجھے بتائیے جب اللہ بیجے تو پھر تاندرست خوش نصیب ہوا کہ بیمار تھی تاندرست پھر خوش نصیب کون ہوا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ورما رب دو فرشتے بیجتا ہے فرماتا ہے پتہ کر کے آؤ میرے بندے کا اس کا کیا حال ہے حالانکہ اللہ سارے ہی جانتا ہے فرشتے آتے ہیں واپس جاتے ہیں تو رب کریم پوچھتے ہیں بتاؤ میرا بندہ کیا کہتا تھا اللہ تجھے سارے ہی پتا ہے پر ہم سے پوچھتے ہیں تو بتا دیتے ہیں وہ یہ کہتا تھا کہ میں اپنی رب کی رضا پر بڑا ہی راضی ہوں وہ تیری حمد کر رہا تھا تیری تعریف کر رہا تھا تیرا شکر کر رہا تیرے لیے کلیماتِ حمد بیان کر رہا تھا تو میرے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے سنو پھر اگر میں اپنے بندے کو اس بیماری میں شفاہ دوں گا تو اس تندرستی سے زیادہ اچھی تندرستی دوں گا جو پہلے ہی سے اطا کی ہوئی پہلے سے اچھی سید دوں گا اور اگر اسے اس بیماری میں موت دوں گا تو پھر مرتے ہی اس کے لیے میں جنت کا فیصلہ فرما دوں گا بھائی جب تُو راضی بررزا رہتا ہے راضی بررزا بڑی سادی سی بات ہے بھائی آپ گھر گئے روٹی مانگی تو اگر کسی نے کہا نا کہ اتنی تھکاوٹ ہے ٹائم پہ آیا کریں اس وقت تو روٹی تو وہ بھی مل گئی پر اس میں لذت ہے وہ سکون نہیں وہ سکون نہیں میری امہ جی سالن پکا کے رکھ لیتی تھی تو روٹی جب بھی کوئی مانگتا تھا تو تازی بنا کر دیتی ان کی طبیعت تھی امہ جی پکا کے رکھ دیا کرو کہتے ہیں تمہیں خوشی نہیں ہوتی جب تمہاری امہ تازی پکا کے دیتی ہے خوشی ہوتی ہے طبیعت میں خوشی ہوتی ہے ان کا مزاج تھا ذوق تھا تو ہم سمجھتے تھے یا یہ بڑی سعادت کی بات تو آپ گھر گئے رات کو تو گھر والوں سے کہا روٹی تو فوراں اٹھے فوراں اور انہوں نے کھانا تازہ بنایا اور ساتھ یہ بھی کہا بار سے نہ کھایا کرے بندہ بیمار ہو جاتا ہے کتنی تھندک پہنچتی آدمی کے دل کو سکون ملتا تو بھائی بیماری تو آپ نے کٹ لی لیکن ساتھ کہو ہو بڑا بیمار ہوں میں نے تو اتنے گناہ بھی نہیں کیے ظلم بھی نہیں کیا اب بیماری تب بھی کٹ گئی پر بڑی آزمائش مریض داکٹر کے گلے پڑ رہا اس کے لوائے کین جھگڑے کر رہے بیماری وہ بھی کٹ گئی اور ایک بیمار وہ ہے جو چار پائی پلیٹا ہے اور کہتا ہے جس طرح میرا اللہ راضی اسی طرح میں بھی راضی تو بیماری اس کی بھی کٹ گئی حضرت یونس علیہ نبی ناو علیہ السلام نے ایک دن حضرت جبریل امیر ملنے آئے تو جناب یونس علیہ السلام کہنے لگے اے جبریل اللہ کے نیک بندوں میں جو اللہ کو اس وقت سب سے زیادہ پسند ہے نبیوں کے بعد پرجو کرنا بات پر جو سب سے زیادہ اللہ کو پسند ہے نبیوں کے بعد ولیوں میں اور سب سے زیادہ اللہ جس کو اللہ کی بارگاہ میں عبادت گزار لکھا جاتا ہے میری اس بندے سے ملاقات کرا تو حضرت جبریل نے جناب یونس علیہ السلام کو ساتھ لیا تو ایک شخص کے پاس پہنچے جو آنکھوں سے اندہ تھا دونوں ہاتھ اس کے سلامت نہیں تھے اور پورے جسم میں پیپ جاری تھی ریشہ تھا جب جا کے السلام علیکم کہا نہ حضرت یونس نے اس نے والیکم السلام کے بعد پہلا لفظ پتا کیا کہا اس نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے یا اللہ تیرا آپ بھی ادا کریں اللہ کا شکر یا اللہ تیرا اللہ تیرا شکر ہے تو حضرت یونس علیکس سلام کہنے لگے تو شروع سے اس طرح کہے نابی نام بھی اور آتھوں سے معذور بھی اور سارا جسم شروع سے تو بڑی خوبصورت لفظ اس بیمار نے کہے کہنے لگے نہیں حضور میں بالکل ٹھیک تھا جب تک میرے رب نے چاہا کہ یہ دنیا کو دیکھے تو تب تک اس نے مجھے آنکھیں دیں اور جب اس نے چاہا کہ اب اس کا دیکھنا بہتر نہیں تو اس نے واپس لے لی تو یا اللہ تیرا شکر ہے اللہ تیرا شکر ہے پھر کہا جب تک اس نے چاہا کہ میرے ہاتھ رہے تب تک رہے جب اس نے چاہا کہ میرے لیے بہتر نہیں تو اس نے لے لیے تو یا اللہ تیرا شکر ہے جب تک اس نے چاہا کہ میرا جسم صحیح و سلامت رہے تو رہا اور جب اس نے چاہا کہ میرے لئے بہتر نہیں تو مجھے بیمار کر دیا تو یا اللہ تیرا شکر ہے تو حضرت یونس علیہ السلام کہنے لیکن جبریل واقعی یہ اللہ کا سب سے زیادہ شکر گزار بندہ ہے سب سے زیادہ عبادت گزار بندہ ہے سب سے زیادہ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرا مومن ہر حال میں ہی نفع میں ہے نعمت ملے تو شکر کر کے نفع مصیبت آئے تو شبر کر کے نفع انہیں زندگی میں تحمل بردباری علم پیدا کریں عوصلہ پیدا کریں ہر آنے جانے والے شخص کے مزاج کے مطابق اسے نہ ملے اپنا مزاج صحیح رکھیں اپنی طبیعت کے مطابق اپنے محول کو برقرار رکھیں ہیم کے ساتھ گزارہ کرو گے تو رشتہ داروں سے بھی بنی رہے گی دوستوں سے بھی بنی رہے گی ہر ایک سے تعلق رہے گا اور اگر آپ کے اندر یہ عوصلہ نہیں تو بھی سارے معاملات پریشانی کا شکار ہو جائیں گے یہ تو آج کا مضمون تھا ہمیں نہ لوگ مشورہ دیتے ہیں کہتے ہیں پیر صاحب درویشوں کو سیاست کی بات نہیں کرنی چاہیے دیتے ہیں نا مشورہ لوگ جی تھوڑا تھوڑا بول لیں تھوڑا تھوڑا دیتے ہیں نا اگرچہ ہم ان کی بات نہیں مانتے اس لیے کہ اقبال نے کہا تھا جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی جدا ہو دی سیاست سے تو اور پہلا فکر ہے یہ ہے کہ جلال بادشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے اس نے کہا جب سیاست اور دین لیدہ لیدہ ہوتے ہیں تو چنگیز خانہ ہلاکو خانہ پیدا ہوتے ہیں سیاست جب تک مسجد کے اندر رہتی ہے تب تک پاک صاف رہتی ہے وہ گندی ہوتی تب ہے جب مسجد سے نکل جاتی ہے حضرت علی کے زمانے تک مسجد میں رہی پاک صاف رہی یزید باہر لے گیا تو گندی ہو گئی حضرت عمر بن عبدالعزیز دوبارہ مسجد میں لے آئے تو پھر پاک ہو گئی لیکن پھر بھی ایک ساتھی نے مجھے کہا تو اس کی بات میں سب کی باتیں نہیں مانتا اس کی بات میری سمجھ میں آئی وہ کہنے لگا یہ اصل بات یہ ہے کہ سیاسی تبصرے تجزیہ ام اخباروں میں ٹی وی پہ جا کے بیٹھیں جا کے بڑی مہربانی میری طرح دیکھیں وہ ہم سنتے رہتے ہیں تو مہارا دیل کرتا ہے مسجد میں صرف ہم رسول اللہ کا پیار ہی سنیں اور میں نے کہا یار تیری بات دیل کو لگتی ہے یہ بات صحیح ہے چلو یہ نیت اچھی ہے یہ تیرا نظریہ ٹھیک مان گئے آپ میں چلا گیا دکان دار کے پاس اور میں نے اس کو جا کے کہا کہ گاڑی کا انجن کھولو اس طرح کرو اس طرح اس نے کہا مولانا آپ جا کے نا گارتو فقہ کی کتاب کھولیں اس لیے کہ گاڑی کے انجن کے بارے میں آپ کو معلومات یہاں اگر آپ نے یہ کام کرنا ہے تو اس کو پڑھیں کسی استاد کے پار بھرک شاہ پہ آئیں آپ کے آتھوں کو موں کو چہرے کو مٹی لگے دھوما لگے گریز لگے پھر آپ کو پتہ جلے کہ انجن کیسے کھولتا ہے صحیح کہہ رہا ہوں نہیں صحیح کہہ رہا دھوما گلنا تو یہاں کر جڑی جے صحیح کہہ رہا ہوں اگر مولوی کو اجازت نہیں سیاست کی بات کرنے کی اور مولوی کو اجازت نہیں کہ انجن کی بات کرے تو سیاستان کو اجازت ہے دین کی بات کرنے کی یہاں تو وہ آئے نا مدرسے میں پڑے پورا دین اصل کرے پھر وہ بولے تو پھر تو ٹھیک ہو گیا لیکن جب اسے صورت اخلاص بھی سیدھی نہیں آتی تو فتوے دینے کی اس کو ضرورت ہے کوئی بولے نا یار کیوں چھیڑتے ہیں سیاستان ہم نہ پچھلے جمعہ جلوس نکالنا چاہ رہے تھے ختم نبوت کی ترمیم کے حوالے سے حکومت وقت نے کہا کہ ہم واپس لیتے ہیں تو میرے بہت سارے دوستوں نے کہا جی نکالنا چاہیے انہوں نے کیا کیوں میں نے کہا یار لوگوں کو بھی پریشان نہیں کرنا چاہتے ہماری اپنی سڑکیں ہیں کسی کو بٹھیک ہے انہوں نے واپس لے لی تو بات ختم ہو گئی امان گئے تسلیم کر لیا اتنا ہمارا مطالبہ ہے کہ اس آدمی کو ضرور سزاد ہو جس نے یہ ترمیم کی ہے لیکن ہم نہیں کرتے کوئی ترمیم نہیں نکلے نہیں نہ نکلے بولیں تو وزیر قانون صاحب کو کیا مسئبت بنی ہوئی ہے نیا فتوہ دینے کی کیا ہے کوئی شوق انہیں دینا چاہیے فتوہ کہتا ہے نہیں نہیں مرزنیوں میں ہمارے درمیان تھوڑا ہی فرق ہے مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ جان بوجھ کر کوئی نہ کوئی ایسی شرارت کرتے ہیں جس سے لوگ اشتہال میں رہے ہیں جان بوجھ ہیلم حوصلہ صبر ذات کے بارے میں تو ہے لیکن اگر کوئی رسول پاک کی بید بھی کرے تو پھر حوصلے کی بات ہے ہی نہیں پھیلنی پھر تو جہاد کی بات ہے اور میں دیانتداری سے مسجد میں بابوزو بیٹھ کر جمعہ کے دن مشورہ دیتا ہوں حکومت کو اور وزیر قانون کو مشورہ دیتا ہوں کہ نہ فیرون کی حکومت ساری زندگی رہی نہ نمرود رہا نہ جاج بن یوسف رہا نہ یزید رہا اور یار درباری بن کے حکمرانوں کی چاپ لوسی کرتے کرتے تم یہاں تک آگئے ہو کہ اب نبی پاک کی عزت کو آس ڈالنا شروع کر دیا ہے اور آپ یقین کریں سیاسی جماعتوں کا اتنا برا حال ہے کہ ان کے لیڈر کے بارے میں کو بات کرے تو پاگل ہو جاتے ہیں یہ اتجاج کر کر اور اس نے ڈریکٹ کہہ دیا کہ ختم نبوت کا مسئلہ ہی کوئی نہیں جو دین کی بنیاد ہے کسی کو پرواہ نہیں مجھے تو ان لوگوں کی فکر ہو رہی ہے جن لوگوں نے انہیں ووٹ دیئے ہیں وہ اللہ کو کیا جواب دیں گا اور یہ اللہ ماشاءاللہ ساری سیاسی جماعتیں اس طرح کی اور میرا وزیر کانون صاحب کو بھی مشورہ ہے کہ زندگی بڑی تھوڑی ہے بڑی تھوڑی اللہ سب کو معاف کرتا ہے اپنے رسول کے غداروں کو معاف نہیں کرتا اور یہاں تمہاری گاڑیوں پہ جھنڈے لگے ہوئے ہیں وہاں بھی تمہارے جھنڈے لگیں گے پر اس لیے لگیں گے کہ یہ غدار ہے نہ مو سے رسالت یہ جھنڈے لگیں گے شرم کرو اور ڈر جاؤ بس کر دو تو کوئی بلیڈ پیشر کا تو کوئی ہارڈ کا تو کوئی کینسر کا شرم کرو اور اپنی قبر کی بھی تھوڑی سی فکر کرو بتاؤ پاکستان کے کتنے صدر گزرے وزیراعظم گزرے تو ان کی قبریں کہاں ہیں کوئی جاتا ہے ان کی قبروں پہ کسی کو خبر ہے کیوں اپنے لئے جہنم کٹھی کرتے سارا کچھ دنیا داری رہ گئی ہے سارا کچھ صرف یہی رہ گئی ہے حضرت ابو بکر سردار تھے حضرت عمر سردار تھے قبیلے حضرت عثمان سردار تھے انہوں نے سرداریوں کو ٹھوکر بار کے رسول اللہ کے قدموں میں بیٹھنا پسند کی سرداریاں چھوڑ کے غلام بن گئے تم سرداریاں بچانے کے لئے رسول اللہ کی غداری کرتے ہو شرم نہیں آتی اور قوم شکوا ہے مجھے ان لوگوں سے جو مولوی تو کہہ دیتے ہیں تو سیاست نکار اور کسی سیاست دام کو منع نہیں کرتے کہ جب تورے صورت فاتحہ بھی نہیں آتی تو تجھے کس نے اجازت دیا اتنی بڑی بات اور میں نے پچھلے سے پچھلے جمعہ بھی کہا تھا پھر کہتا ہوں اور آنڈی ریکارڈ کہتا ہوں مرضی کل بھی کافر تھے آج بھی کافر ہے اور قیامت تک اور جو ان کے کفر میں شکرے وہ بھی اور پکا بھئیمان کافر ہے وہ وزیر قانون ہو یا صبائی ہو یا وفاقی ہو من شکہ فی کفر ہی فقط کافر جو مرضی کے کفر میں شکرے وہ بھی کافر ہے ہمارے رسول آخری رسول ہیں ہم کسی کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ ختم نبوت میں رکھڑا ڈالنے کی کوشش کریں ہم کسی کو یہ اجازت ہے اور تم نے قوم کو لوٹا لوٹتے رہو اب ایمان پہ ڈاکے تو نہ نہ ڈالو تمہیں دولت لوٹ کے پیٹ نہیں بھرا اب ایمان لوٹنا شروع کر لیا تمہارا فیکٹریاں لوٹ کر قومی خزانہ لوٹ کر پیٹ نہیں بھرا بھئی مانو اب دین بیچ کر اپنی حکومتیں پکی کرو گے اور وہ لوگ بھی تیار ہو جائیں جو ان بھئی مانو کو منتخب کرتے ہیں ان سے بھی سوال کرے گا ختم نبوت کا موضوع قیامت کے دن کہ تم بتاؤ ان کو سپورٹ کرتے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کسی نبی کو نبی ماننا درست جانتے تھے شرم آنی چاہیے خیال ہونے چاہیے اور میں نے کہا کہ ہمارا دل نہیں چاہتا آپ یقین کریں ہمیں شوق ہے جلوس نکالنے کا تمہارے خلاف باتیں کرنے کا تم نے روز تھرمامیٹر نکالا ہوتا ہے چک کرتے ہو کہ ایمان کتنا ہے کتنا نہیں ہے یہ پاکستان یہ پاکستان اگر صوبہ سندھ ہے تو وہ حضرت عبداللہ شاہ غازی کا ہے اگر بلوچستان ہے تو حضرت بابا عبدالرحمن کا ہے اور اگر پشاور ہے تو وہ صوبیہ کا ہے اور اگر یہ دھرتی پنجاب ہے تو یہ داتا علیہ جویری کی ہے یہ بابا فرید الدین کی ہے اس میں کسی غدار کو قبضہ کرنے کی اجازت بلکل نہیں ملے گی اور ہم وہ لوگ بھی نہیں جو چھپ کر کے اندر سوتے رہیں قوم جو کرتی ہے کرتی رہیں ہمیں پروائی نہیں نا ایسی کوئی بات نہیں کوئی بندہ نہ سمجھے کہ انہیں ہوش نہیں انہیں پتا نہیں ہمیں سارا کچھ ہی آتا ہے پھر اگر کل کو کوئی ممتاز قادری پیدا ہو گیا تو شکوا نہ کرنا کل کو کوئی پھر سے عمر سیما نکل آیا تو شکایت نہ کرنا یاد رکھنا تو میرے بھائی کھل کے بولے یا نبی یا نبی رسول کے صلی اللہ تو یہ مشورہ جگہ تو یہ تمہیں مشورہ ہے میری بات سنیں یاد رکھیں یہ لوگ بعد میں پچھتاتے ہیں پھر مناظرے کراتے پھرتے ہیں اس نے زہی کیا کہ غلط کیا پھر انہیں ہوش آتی ہے بعد میں پھر ان کے ہوارے نکل نکل کے میدانوں میں دلیلیں دیتے ہیں اس لیے ہمارا مشورہ ہے انہیں کہ یہ اپنی ہاتھ میں رہیں اور جو کام تمہارے ذمہ میں میں نے کہا نا تم نے بڑا لوٹا یہ قوم روز تمہیں موقع دیتی ہے لوٹنے کا یہ موقع دیتی ہے تو تم نے دولر لوٹ کے پیٹ نہیں مرے اب ایمان لوٹنے کے چکر میں آگئے ہو یاد رکھو مسلمان گناہگار ہیں غدار نہیں ہیں تمہیں دولر لوٹنے کا تو شاید موقع مل گیا ہے پر ایمان لوٹنے کا موقع نہیں ملے گا تو اس لیے اس کو لگام دو اور ویسے بھی کتہ جو پالتو ہوتا ہے نا اس کو گھر کے اندر سنگلی سے باندھ کے رکھنا چاہیے یہ تمہارے بوٹ بوٹ چاٹتے ہیں بھونکتے ہیں تمہارے آق میں وزارتیں لیتے ہیں ہم نے تو کوئی وزارت نہیں لی تم سے اور نہ ہمیں شوق ہے اس لیے کہ ممبری کیا کرنی ہے جس کو ممبر رسول عطا کر دیا جائے اس نے کیا کرنی ہے یہ ممبریاں جس کو پکا پکا ممبر رسول دے دیا جائے اس لیے اس سے بار آؤ میں نے کہا بڑے بڑے نمرود فیراؤن قارون دفن ہے تمہارا بھی نام تک نہیں ہوگا بلکل نام نہیں ہوگا اس لیے ہمارا مشور ہے اور آپ لوگ بھی آئیں نا یہ گلے سال تو ان کو کھڑا کر کے پوچھ لے نا اسلامی جمہوریہ پاکستان کا تم نے ایم پی ایم میں نے بننا ہے پہلا کلمہ ہی سہی سنا دو چلو خدا کا باستہ یہی بتا دو کہ تمہیں نماز بھی ڈب سے آتی ہے کہ نہیں اور آپ کی موج ہے آپ بٹھا لیتے ہیں سر پہ کیا کریں سمجھانے والے مفت گناہ گار ہو گئے اور بہکانے والے سب تمہارے یار ہو گئے اس لیے یہ چھیڑتے ہیں جان بوچھ کے اور پھر جب کوئی ممتاز قادری علی رحمہ پیدا ہوتے ہیں پھر انہیں دشواری ہوتی ہے پھر ان کا جھینا مشکل ہو جاتا ہے یہ موقع دیتے ہیں پتہ نہیں کس کے جنڈے پہ عمل کر رہے ہیں میرا سوال یہ ہے میں نے پچھلے جمعہ پھر میرا سوال ہے کہ میں پوچھتا ہوں اس آدمی کو ضرورت کیا ہے ختم نبوت پر بات کرنے جب امت مسلمہ کے متفقہ فیصلہ ہے کہ مرزئی کافر اسیمبلی نے بیل پاس کر دیا کہ مرزئی ان کو اقلیت قرار دے دیا اور جب سے وہ اقلیت بنے نہ ہم نے ان کی عبادت گاہ جلائی نہ ہم نے ان کو قبروں سے نکالا نہ ہم نے بہا ٹھیک ہے جیسے سائی رہتے ہیں یہودی سے کس ملک میں رہتے ہیں وہ بھی رہیں اقلیت بن کریں کوئی اتر پر تم انہیں کھینچ کھونچ کے کیوں قریب کرتے ہو تمہارا کیا جران ہے ان کے ساتھ بتاؤ تو سہی ان لوگوں سے ان کو چاہیے اپنے موں میں لگام ڈالیں اور اگر نہیں ڈالیں گے پھر انشاءاللہ ڈالی جائے اور بڑی تگڑی ڈالے گی اور پھر ایسی ڈالے گی ایسی ڈالے گی سلمان تاثیر جب مرا تھا نا تو پانچ پانچ لاکھ رپیہ مولویوں کو آفر کی جنازہ پڑھاؤ پانچ پانچ لاکھ رپیہ چھوٹے چھوٹے مولویوں کو اور داتا صاحب کی مسجد کے خطیب بھی صبائی جو تھے وہ خطیب تھے ملازم تھے انہوں نے کہا کہ ایمان نہیں بیجنا نکالنا نوکری سے تو نکال دو اور بادشاہی مسجد کا مولوی جس کا پتہ نہیں چلتا کبھی کدھر چلا جاتا ہے کبھی کدھر یہاں تو وہ بھی کھڑا ہو گیا اس نے کہا نا ایمان نہیں بیچنا گورنر آؤ اس کی مسجد کا ایمان کہنے لگا کہ بکشا جانا نہ جانا یہ تو رحمت الہی کا معاملہ ہے پر اتنا گندہ جنازہ نہیں پڑھ دا اتنا گندہ جنازہ نہیں ہم پڑھیں گے مرنے کے بعد تمہارے جنازے نہیں پڑھے جاتے تمہاری کبریں خراب ہوتی ہیں کدھر ہیں تمہاری دولتیں اور وہ مولوی آج تک پتہ نہیں کدھر گیا جس نے اس غلیز کا گندہ جنازہ پڑھایا تو بھائی اپنی کبر اشر کو جب جہاں تمہارے جنازے نہیں پڑھے جا رہے تو وہاں تمہارا کیا حال ہوگا اس لیے ان لوگوں کو چاہیے کہ اپنی زندگی اس طرح گزاریں کہ کچھ نہ کچھ مو لے کے سرور کائنات کے پاس چلے جائیں ورنہ ایسا نہ ہو کہ یہاں بھی پھٹکار اور وہاں بھی پھٹکار اس لیے ہمارا مطالبہ حکومت سے کہ شرم کرو اور ایسے بھئی مانو کو کالے ناغ جو تم نے بھرتی کیوئے ان کو نکالو اور اگر تعریفیں کروانی ہو تلوے چٹوانے ہو تو اندر کمروں میں ان سے چٹوالیا کرو ان سے کہو کہ یہاں ہماری نوکری کرو بار نکل کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے بارے میں گفتگو نہ کرو اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کے اندر بڑا حسن اور بڑا جذبہ رکھا ہوا ہے بڑا وقار ہے ہمارا مطالبہ حکومت سے کہ ختم نبوت کے مسئلے پر کوئی سیاستدان گفتگو نہ کرے آپ تعاید کرتے ہیں اس بات کی اس پر کوئی سیاستدان کوئی گفتگو تمہارے پاس بڑے تماشیں سیاست کرنے کو باقی تماشوں پر سیاست کرو یہ رسول اللہ کی ناموس کا معاملہ ہے یہ چھیڑنے کی تمہیں اجازت ہو مجھے سمجھ ہی نہیں آتی یار جب بات ختم ہو گئی اسیمبلی نے بل واپس لے لیا تو سبائی وزیر قانون کو آخر تکلیف کیا ہے آپ کے بعد جواب ہے کوئی اس بات باتیں ختم ہو گئی ہم نے جلوس لی نکالا چھوڑ دیا خموش ہو گئے علماء نے میٹنگیں بلائی تھی کینسل کر دی ٹھیک ہے جی بات اب دوبارہ سے کیوں چھیڑتے ہیں پھر کہتے ہیں اتجاد ہوتا ہے شعور ہوتا ہے تم خود ایسی حرکتیں کرتے ہو جس سے افرات افری پیدا ہوتی ہے یہ ملک رسول اللہ کے نام پر بنا ہے اور قیامت تک یہاں وہی ہوگا جو میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا ہوگی اور نبی پاک کے قانون کے خلاف کوئی قانون یہاں چل سکتا اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق اطافر جنا دے مار مکایا تے میں اتھروں بڑھن کے ڈل گئی ایک ماہ تیری یاد نہ پھل دی بکھی ہر شئے جگ دی پھل گئی ران